رام رام کسان بھائیو میں نتین فرسے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل فیٹی لائجر ایکسپائٹ میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے افکو کے نینو یوریا اور کیٹ نہ سکتے بارے میں کیا ہم افکو کی یوریا کو اور جو ہمارا کیٹ نہ سکوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے کیا ان کا اسپری کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ کسانو یہ نینو یوریا جو ہے ایک گروت پروموٹر ہے وہ جو ہمارے کیٹ نہ سکوتے ہیں یہ کیٹو پر اٹیک کر کے ہماری فرس لو کو کیٹو سے بچاتے ہیں تو اس طریقے سے جو کیٹ نہ سکیں مارکیٹ میں کسان بھائیو بہت طرح کے کیٹ نہ سک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سب ہی کیٹ نہ سکو کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی کیٹ نہ سکتے ہیں ان سب ہی کیٹ نہ سکتے ہیں یادی ہم نینو یوریا کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا یہ ریاکسن کریں گے یا پھر نہیں اور یادی ان کا اسپری ملا کر کے ہم اپنی فصلوں پر کرتے ہیں تو فائدہ دیکھنے کو ملیں گے یا پھر نقصان دیکھنے کو ملیں گے سب کچھ کسان بھائیو دیپلی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری مل سکے اسی طرح کی اور بھی اچھے اچھی جانکاریوں کے لیے آپ کیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے اگلی ویڈیو آپ جیسی بولیں گے ویسی بنا کر کے دے دی جائے گے چاہے آپ کیٹنا سک اور فنگی سائٹ کو ملا کر کے سپری کرنا چاہتے ہیں یا پھر گروت پرموٹر کو کیٹنا سک مطلب کسی بھی دو یا تین یا چار ٹیکنیکل کو یادی آپ آپس میں ان کا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ان کا اپیوک کر پائیں گے اپنی فصلوں پر یا پھر نہیں کر پائیں گے تو آپ مجھے کمنٹ کریں اسی طرح کی ویڈیو کسانویو بنا کر کے آپ کو ترنت ہی دینے کی کوشش کروں گا اور یادی آپ ترنت فون پر سمپر کرنا چاہتے ہیں تو کسانویو نیچے جوئن کا ایک بٹن ہوتا ہے آپ جوئن کر سکتے ہیں چینل کو اور آپ ہم سے ترنت ہی فون پر بات کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کمنٹوپک افکو کے نینو یوریا کو اور کیٹنا سکو یادی ہم ایک ساتھ ملا کر کے ان کا اوپیوگ اپنی فس لوگ کے اوپر کرتے ہیں تو کیا ہمیں بینیفٹ مل پائیں گے یا پھر نہیں مل پائیں گے پہلے بات کر لیتے ہیں کیسانویو کیٹنا سک کے اوپر کیسانویو کیٹنا سک جوتا ہے بہت طرح کی کیٹنا سک بہت طرح کی انسیکٹی سائیڈ مارکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کبھی کبھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یادی ایک ہی ہماری سی سی کے اندر دو طرح کے کیٹناس سکھ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے ہمارا کلورینٹر نیلی پرویل یعنی کہ ہمارا کوروجن ہو گیا ہے ہمارا فپرونیل ہو گیا ہے تھائیوڈی کارب ہو گیا ہے آئیسو پروتھلین ہو گیا ہے یعنی کل ملاکر کے کسان بھی یہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے کیٹناس سکھ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو ایکل پرکریا والے بھی ہیں اور ڈبل پرکریا والے بھی ہیں یعنی کہ ایک ساتھ دو طرح کے کیٹو کو بھی مار سکتے ہیں اور ایک ساتھ میں وہ ایک طرح کے کیٹو کو بھی مار سکتے ہیں تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا افکو کا نینو یوریا جاتا ہے اس کا جو کار رہا ہے وہ کیا کار رہا ہے اور یہ کس طریقے سے کار رہا کرتا ہے تو افکو کا نینو یوریا ہے کسان بھی اسے آپ ایک طرح کا گروتھ پرموٹر کہہ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہماری ایک بویگ پہلے یوریا آتی تھی جو ہماری پیتالیس کلوگرام پچاس کلوگرام کا یوریا آتا تھا اس یوریا کا جو ہے اب ماتر پانسو ایمیل کی ایک بوتل کے اندر کر کے دے دیا گیا اور اس کا اپیوک کر کے آپ اپنی فصلوں کی گروت کو بڑھا سکتے ہیں اس کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور کسانویو جو ہماری فصل پیلی پڑ رہی تھی اس پیلے پن کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں اب ہم کیٹناسک اور جو ہمارا نینو یوریا ہے ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ملائیں گے یا پھر نہیں تو کسانویو بہت سارے جو ہمارے کیٹناسک ہیں ان کیٹناسکوں میں سے میں نے لگ بھگ پانس سے لے کے چھے کیٹناسکوں کو ایک ساتھ ملا کر کے دیکھا کیا ریجلٹ دینٹ کا آتا ہے اور کیا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا تو کسانویو جو ہم نے جو فپرونیل ہے جو ہمارا ریجلٹ آتا ہے جیرو پوائنٹ پانچ پرسینٹ میں یہ والا اور جو ہمارا یہ آتا ہے کسانویو آپ کا چالیس پرسینٹ میں آپ کو فپرونیل دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن جو ہمارا پانچ پرسینٹ میں فپرونیل ہوتا ہے میں نے اسے اور افکو کا نینو یوریا کو جو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ان کا اپیو کر کے دیکھا تو کوئی بھی ریاکسن نہیں ہوا بڑی اچھی طریقے سے یہ ملے اور ان کے پرینام بھی کسانویو کافی اچھے دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ کسانویو جو ہمارا تھائیوڈی کاربات آئے اس کی ساتھ بھی میں نے اسے ملا کر کے دیکھا جو ہمارا آئیسو پروتھلین ہوتا ہے کسانویو اس کی ساتھ بھی میں نے اسے ملا کر کے دیکھا ساتھ ساتھ کسانویو جو ہمارا کوریجن ہوتا ہے کوریجن کے ساتھ بھی میں نے اسے ملا کر کے دیکھا تو یعنی کہ میں لگ وقت چار سے لے کے پانچ کیٹناس کو اسے ملا کر کے دیکھ چکا ہوں کسی کے ساتھ بھی کوئی ریاکسن نہیں ہوئی ہے اور اچھے ریلڈیس نے دیئے ہیں تو میرا کہنا صرف یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی بھی کیٹناسک کیسات اسے ملا کر کے اپیوک کریں گے تو کوئی بھی سائan ایفیکٹ کسان بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو افکو کے نانویوریا کو آپ کسی بھی کیٹناسک کیسات ملا کر کے ان کا اپیوک کر سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ اور اچھے ریلڈڈ کے ساتھ وجہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یادی آپ سافدھانی کی بات کریں تو یہاں پر آپ ایک سافدھانی بڑھتا سکتے ہیں کہ افکو کے نینو یوریا کا جو گھول ہے اسے کسان وجہ آپ الگ بالٹیم بنا لیں اور جو آپ کے کیٹنا سکتا گھول ہوتا ہے اسے آپ دوسری بالٹیم بنا لیں اس کے بعد آپ ایک ٹنکی میں ان کا اپیوک کریں کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یادی آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا آپ اپنے کیٹنا سکو افکو کے نینو یوریا کا ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں ترنت کوسز کروں گا آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری دینے کی امید ہے میں آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری دے پائوں جیدی ویڈیو پسند آئی ہو تو جادہ جادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جادہ جادہ سیئر کریں جس سے کہ ہمارے چینل کو کافی جادہ سپورٹ مل سکے اور کسان بھائیوں تک بھی ہماری جانکاریاں پہنچ سکیں اور اچھے اچھی جانکاریوں کے لیے آپ چینل پر لگاتر بنے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سبھی پیارے کسان بھائیوں کو رام رام جی